لائنس یہ ہیں افریقہ کی سب سے بڑی کیٹس کالہاری ڈیزرٹ کے کنارے پر موجود یہاں نائی پین میں ان شیروں کا سائز گریزلی بھالووں جتنا ہو سکتا ہے لیکن صرف اپنے سائز کے بل پر ہی اس کینگ کو اپنی یہ کینگڈم نہیں ملی ہے کسی بھی پرائیڈ کی طاقت ڈومیننٹ میل میں چھپی ہوتی ہے لیکن اس پرائیڈ میں دو ڈومیننٹ میلز ہیں اور یہ دونوں بھائی ہیں ایک ساتھ مل جانے سے ان کی طاقت بہت بڑھ گئی ہے حالانکہ ملا جلا رول استھر بھی ہو سکتا ہے ان کے پرائیڈ میں چھے شیرنیاں ہیں یہ مچور ہیں اور ایکسپیریانسڈ بھی ان کی دو ٹینیج بیٹیاں اب بھی زندگی کے گر سیکھ رہی ہیں ان کے پور وجہ یہاں کئی پیوڑیوں سے سروائیو کرتے آئیں لیکن فیلحال ان کی بلڈ لائن الگ تھلک پڑ گئی ہے اور ان کے علاقے کی وجہ سے اور ان بھائیوں کے دب دبے کے کارن وہ خطرے میں ہے لیکن اس مشکل کا حل قدرت نکالتی ہے ان بریڈنگ کو روکنے کے لیے یہ دونوں بھائی دو اجنبی بہنوں کو اپنے علاقے میں آنے دیتے ہیں تاکہ انہیں نئے ونشد مل سکیں لیکن یہ مکھے پرائیڈ سے دور علاقے کے کنارے پر ہی رہتی ہیں یہ دونوں گروپس کبھی ایک دوسرے کا راستہ نہیں کٹتے انہوں نے اپنے اپنے رول کو سمجھ اور سویکار کر لیا ہے پرنسپل پرائیڈ جہاں کہیں بھی نہیں ہوتا ہے یہ دونوں بہنیں وہاں شکار کرتی ہیں شیروں کا علاقہ بے شک سرکشت ہو سکتا ہے لیکن یہ جگہ ہی لگاتار ان کی دشمن بنی رہتی ہے تو ایسے میں کوئی لاپروہی بھاری پڑ سکتی ہے بارش کے بعد نائی پین میں جنگلی جانوروں کی کوئی کمی نہیں رہتی یہاں خوب پانی ہوتا ہے خوراک بھی بھرپور ہوتی ہے اور شکار کی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی شیر اس وقت کا استعمال اپنے رشتے اور مضبوط کرنے اور انہیں بہتر بنانے کے لیے کرتے ہیں اس وقت ان کا یہ کام کرنا ضروری بھی ہے کیونکہ ابھی اس بیرہم ریگستان کی اصلی طاقت چھپی ہوئی ہے اور ان کے ایلائنسز کا اصلی امتحان ابھی ہونا ہے کچھ ہفتوں میں جب زیادہ تر پانی غائب ہو جائے گا گھاس جھلس جائے گی اور دھرتی تب کر چٹک جائے گی تب ہوگا ان کی دوستی کا امتحان اور تب آئیں گے گرمیوں والے مصیبت بھرے دن اس کے بعد بس یہ کچھ باقی بچا رہے گا ہر سال آنے والے سوکھے کے موسم کو چھیلنا مشکل ہوتا ہے لیکن اس سال تو یہ موسم اور بھی زیادہ سخت ثابت ہونے والا ہے قریب آدھی صدی بعد اتنا زبردست سوکھا پڑا ہے اور ان شیروں کو اپنے سروائیول کے لیے ہر وکلب آزمانہ ہوگا زیادہ گرمی ہونے پر آرام کرنا ہوگا ہر ممکن موقع پر شکار کرنا پڑے گا کیونکہ زندگی سے جڑی اس کشم کش میں کوئی نیم نہیں چلتا مشکلیں بڑھنے سے ہتاشا بھی پنپنے لگتی ہے شکار مشکل سے مل رہا ہے اس لیے شیروں کو ہر وکلب کے بارے میں سوچنا ہوگا ان دنوں تو ہاتھی بھی کوئی چانس لینے کو تیار نہیں ہے دوپہر ڈھل رہی ہے اور پرنسپل پرائیڈ اکٹھا ہوتا ہے یہ نظر دوڑا رہا ہے انتظار کر رہا ہے اگر پیٹ بھر جائے تو یہ سوکھے کے اس موسم کی بڑھیا شروعات ہوگی شیروں کا مقصد ہے انہیں الگ تھلگ کر دینا افرہ تفری پیدا کرنا ہو سکتا ہے اس کنفیوجن میں شاید خوراک ملنے کا کوئی موقع ہی پیدا ہو جائے دو کلومیٹر دور گھاس کے میدان میں ان دو شیرنیوں کو جھنڈ سے الگ ہو گئے ہاتھ ہی مل گئے ہیں یہ ماں حال ہی میں پیدا ہوئے اپنے بچے کو جھٹ پٹ یہاں سے نکالنے کی موڈ میں ہے عام طور پر ہاتھیوں کا جھنڈ انہیں یوں نہیں چھوڑتا لیکن اس گرمی میں اپنی پیاس کی وجہ سے یہ انتظار نہیں کرتا یہ ماں بیٹے پہلے ہی کافی پیچھے چھوٹ چکے ہیں یہاں تو بڑے آکار کے جیووں کے لیے بھی سنکھیا میں ہی سرکشہ ہے لیکن یہ اتنی ہی رفتار سے چل سکتے ہیں جتنی اس بچے کی ہے ایسی کسی کمزوری کی قیمت اسے اپنی جان دے کر چکانی پڑ سکتی ہے شیروں کی اپنی زندگی داؤں پر لگی ہے تو انہیں ہر ممکن موقع پر شکار کرنا ہوگا چاہے انہیں تین ٹن وزن والی ماں کے غصے کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے لیکن یہ دونوں بہنیں ان ہاتھیوں کی ایک کمزوری سے واقف ہیں اور یہ اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اندھیرہ ہونے کا انتظار کر رہی ہیں رات ہونے پر ماں اور اس کے بچے کے لیے خطرہ اور بھی بڑھ جاتا ہے یہ صاف ہے کہ آج رات انہیں اپنی فیملی کی سپورٹ نہیں ملنے والی موسیقا 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 موسیقی اس افرہ تفری میں بچہ ماں سے الگ ہو جاتا ہے یہ گھائل ہے اور اب اکیلا بھی ہے ایسے میں اس کے بچنے کی گنجائش کم ہے اور یہ بہنیں اسی موقع کا انتظار کر رہی تھیں سبح ہوتی ہے تو تیتر بیتر ہوا جھنڈ پھر سے اکٹھا ہوتا ہے لیکن ان کا سب سے کم عمر والا فیملی میمبر غائب ہے پرنسپل پرائیڈ کو ہاتھیوں کے جھنڈ کے سلسلے میں کچھ ہاتھ نہیں لگا لیکن میسٹریس سسٹرز کی رات کافی بیزی رہی موسیقی موسیقی ایک کنک کو ان کی کامیابی کی بھنک لگ جاتی ہے اور یہ انہیں ڈھونڈ لیتا ہے یہ خوراک کچھ خاص نہیں ہے لیکن کچھ نہ ملنے سے تو کچھ بھلا کچھ گھنٹے بعد ہر کوئی اس مفت کی دعوت میں حصہ لینے لگتا ہے کچھ بھی برباد نہیں ہوتا اب یہ مسٹریس آگے بڑھ چکی ہیں تو پرنسپل پرائیڈ بھی بچے کھوچے مانس کو کھانے لگتا ہے کون جانے اگلی خوراک کم ملے گی یا ملے گی بھی کی نہیں حالات اور مشکل ہی ہوتے جا رہی ہیں قریب چھ مہینے سے بارش نہیں ہوئی ہے اس علاقے کی ساری ہریالی غائب ہو چکی ہے اور پانی کہیں بھی نہیں دکھ رہا ہے بس یہی ایک وارٹر ہول موجود ہے اور اس کا سائز بھی روزانہ گھٹ رہا ہے بھیڑ کافی زیادہ ہو گئی ہے اور ہتاشا بھی نظر آنے لگی ہے چاہے سب سے چھوٹے پکشی ہوں یا سب سے بڑے زمینی محمل پانی تک پہنچ بنانے کی کوشش میں سب کا غصہ بھڑکنے لگتا ہے کچھ اپنے سائز کی دھوز دکھانے لگتے ہیں تو کچھ دوسری چند گھوٹ پانی کے لیے انتظار کرتے ہیں یہاں اور کوئی وارٹر ہول نہیں بچا ہے تو سب ہی جانور یہیں آ رہے ہیں سوکھا اس وقت اپنے پورے چرم پر ہے ایسے میں شیروں کے سامنے پانی ڈھونڈنے کے لمبے سفر پر روانہ ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچتا لیکن ایک آخری بات ان کے حاک میں ہے یہ یہاں موجود اکلوتے اپیکس پریڈیٹرز ہیں تو اس وقت خوراکی کوئی کمی نہیں ہے پرنسپل پرائیڈ کے شیرنیاں پھیل جاتی ہیں اور جھنڈوں کا جائزہ لیتی ہیں ان شیروں کو دوسروں کے مقابلے زیادہ انرجی جائیے گرمی بہت جلدی یہاں ان کی طاقت کو چوس لیتی ہے یہاں بہت سارے جانور ہیں اور سب ہی بیتاب ہیں ان سب کا دھیان صرف پانی پر ہی ہے امید ہے موقع پھر سے جلدی ہی ہاتھ آئے گا ایسا لگ بھی رہا ہے لیکن انہیں دھیرج رکھنا ہوگا انہیں اپنے ٹارگیٹس کو عقل مندی سے چون کر یہ سوچنا ہوگا کہ کب پیچھے ہٹیں اور پھر انتظار کرنا پڑے گا اگر یہ بہت زیادہ انرجی ویسٹ کریں گے تو ان کی موت بھی ہو سکتی ہے پرنسپل پرائیڈ واتر ہول سے دور جھاڑیوں میں آرام کر رہا ہے تو ایسے میں یہ دونوں شیرنیاں پانی پینے یہاں آتی ہیں ان کے سامنے اب شکار کرنے کا بھی بڑھیا موقع ہے لیکن کنگز اپنی ان مسٹریسز کے ساتھ کچھ سکون بھرا وقت بتانا چاہتے ہیں ان بہنوں کو یہاں اپنی جگہ جسٹیفائی کرنے کے لیے جلدی ہی بچوں کو جنم دینا پڑے گا ورنہ انہیں یہاں سے جانا ہوگا بے شک تب اور زیادہ میمبرز کے لیے شکار کا انتظام کیوں نہ کرنا پڑے سوکھے کے دوران زندہ بنے رہنا ہی اپنے آپ میں ایک چنوتی ہے اور یہ بلکل پتہ نہیں ہے کہ یہ سوکھا کتنے دن اور چلے گا اس وقت بریڈ کرنا ایک بڑا داو ہے اندھیرے میں کیے گئے اس حملے اور میل کی طاقت کی بدولت ان شیروں کو سوکھے کے اس دور میں اپنا پہلا بڑا شکار مل گیا ہے جہاں تک میسٹری سسٹرز کا سوال ہے یہ خوراک ملنے کا اس سے بہتر وقت نہیں ہو سکتا پرائیڈ کی بناورد فیڈنگ شفٹس کو تیہ کرتی ہے سب سے پہلے کینگ سب سے بڑھیا حصوں کو کھاتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے میسٹری سس کی لیکن کچھ جیو اپنی باری کا انتظار نہیں کرتے لیکن انہیں جلدی ہی ان کی اوقات جدہ دی جاتی ہے نائی بین کے دوسرے شکاریوں کا کام سوکھے کے موسم میں کوئی خوراک حاصل کرنے کے لیے صرف بولڈرنس سے ہی نہیں چلتا چیتے شیروں سے چھوٹے اور کمزور ہوتے ہیں اور کھاتے بھی کم ہیں لیکن کھانے کے ماملے میں شیر انہیں اپنا کامپیٹیشن مانتے ہیں تو مجبورن اسے یہاں سے واتر ہول سے دور ہی رہنا پڑتا ہے لیکن اسے بھی اپنی فیملی کا پیٹ تو بھرنا ہے اس کے بچے شکار کرنے کے لحاظ سے بہت چھوٹے ہیں انہیں کھانا مہیا کرانا صرف اسی کا کام ہے لیکن یہاں شکار بہت کم ہے یہاں کوئی واتر ہول بھی نہیں ہے یہ جگہ اتنی بنجر ہے کہ یہاں نہ تو شکار اور نہ ہی شکاری کے چھپنے کے لیے کوئی جگہ ہے موسیقی اس کا کام صرف سپیڈ سے ہی نہیں چلے گا آج اس فیملی کو بھوکھا ہی رہنا ہوگا شیروں کی وجہ سے اس علاقے سے ان کا بنواس سوکھے کے جاری رہنے تک چلتا رہے گا اور اگر بارشوں میں زیادہ دیر ہوئی تو کوئی گیرنٹی نہیں کہ یہ زندہ بچ پائیں گے روزانہ اور زیادہ شاکہاری جانور واتر ہول کی طرف آتے رہتے ہیں یہ بہت دور دور سے آ رہے ہیں اور یہاں زیادہ سمیہ تک ٹک بھی رہے ہیں جیکلز اور ولچر جیسے چھوٹے مانسہاری جیو آس پاس منڈراتے رہتے ہیں اور ہمیشہ چھوٹی موٹی خوراک دھونتے رہتے ہیں لیکن صرف انہیں ہی یہ مفت کی دعوت اڑانے کی اجازت ہے سوکھا اور تیز ہونے پر ہائیناس جیسے دوسرے شکاریوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ملتے اس لیے یہ اڑتے اڑتے ہی خوراک چھوٹے ہیں رکھتے نہیں اتنا جوکم اٹھانے کی کوئی تک نہیں ہے لیکن کچھ وقت رہتے نہیں نکل پاتے پانی کی تلاش کر رہے یہ وائلڈ ڈاگز زیادہ دیر تک یہاں ٹک جاتے ہیں اور بھاری خیمت چکاتے ہیں شیروں سے مڈھ بھیڑ کا مطلب ہوتا ہے گمبھیر چھوٹ یا موت بھی میسٹریس سسٹرز پھر حملہ کرتی ہیں یہاں کامپٹیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ آخری وارٹر ہول ان کی لائف لائن ہے اور انہیں ہر قیمت پاری سے بچانا ہوگا لیکن معاملہ صرف یہیں تقسیمت نہیں ہے میسٹریسز یہاں ایک خاص وجہ سے آئی ہیں کنگز کو ان کے نئے اترہ دھکاری سوپنے جنگلی کتے کوئی موقع ملتے ہی شیروں کے بچوں کو مار ڈالتے ہیں اور یہ سسٹرز ایسا کوئی چانس لینا نہیں چاہتی کیونکہ ان میں سے ایک پریگنٹ ہے بچوں کی پیدائش اس سے زیادہ خراب سمیں نہیں ہو سکتی تھی دن کا تاپمان بڑھتا جا رہا ہے گرمی اتنی زیادہ ہے کہ بھوگ بھی پرنسپل پرائیڈ کو اس کی جگہ سے ہلا نہیں پا رہی یہ شام کو ہی کچھ کریں گے موسیقی عزفر عزفر seis آدھے ادھور مند سے شکار پر انرجی گمانا ٹھیک نہیں ہے خاص کر ایسے وقت میں جب سروائیو کرنے کے لیے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو انہیں ایک زیادہ کمزور ٹارگٹ کی ضرورت ہے بڑے سائز کا کودو دوبلا پتلا ہو گیا ہے اور پیاس سے بے حال ہے بڑے سائز کا کمزور ٹارگٹ کی ضرورت ہے بڑے سائز کا اقل 때 Plaption ڈیوی 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 ڈیوo والا منظر ڈیوی ڈیوی ڈی ترجم ڈیوی ڈیوی mogelijk ڈیو رای ڈیوی ڈیوی اس کی اور زیادہ انرجی برباد ہو گئی شیروں کو تازہ مامز چاہیے اور وہ ابھی ہمت ہارنے کو تیار نہیں ہیں ایک سکیونجنگ جیکل موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے لیکن اسے انتظار کرنا پڑے گا باقی کا جھنڈ اس دعوت کے لیے آ پہنچتا ہے جس کا کب سے انتظار تھا اس شکار سے سب کی انرجی بحال ہو جاتی ہے رہتی ہے سوکھے کے دور میں چیارٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی لیکن اسے آپ سیلفشنس یا بے ٹوپن نہیں کہہ سکتے یہ سروائیول کے لیے ضروری ہے سکیونجرز ہر طرف سے حملہ کرنے لگتے ہیں آسمان ہو یا زمین شیرنی آخرکار گرمی کے سامنے ہار مان جاتی ہے کھانے کے لحاظ سے اور کھانے کو بچانے کے لحاظ سے گرمی بہت زیادہ ہے اب خوراک پر مالکانہ حق جتانے کو لے کر جھگڑا ہونے لگتا ہے مالکانہ حق جتانے کے لحاظ سے سکیونجرز کے لیے یہ سوکھے کے موسم کی سب سے بڑی دعوت ہے آسمان میں دکھتے بادل تھوڑی امید جگاتے ہیں لیکن وہ بینہ برسے نکل جاتے ہیں آج بھی تپتی سمین اور ان جانوروں کو کوئی راہت نہیں ملی یہاں رہنے والے زیادہ تر جانوروں کا سبر اب جواب دے رہا ہے یہاں کھانا نہیں ہے واتر ہول میں بھی بس اب کیچڑ بچا ہے بارش بہت پہلے ہی ہو جانی چاہیے تھی لیکن اب کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ وہ ہوگی بھی کی نہیں لیکن ایک اور چیز بلکل صحیح سمیہ پر آ پہنچتی ہے دو بچوں نے جنم لیا ہے جو سروائیو کرنے کے لیے جوج رہی ہیں اس طرح کے وقت میں ان کے زندہ بچنے کی گنجائش کم ہے حالانکہ ان کی ماں پوری کوشش کرے گی لیکن انہیں اپنے پتا کی طاقت اور پروٹیکشن کی بھی ضرورت ہے ان کی ماں آواز لگاتی ہے اب بچوں کو اپنی فیملی سے ملنا ہوگا ملابی ریم 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 گیا چشی چطہ گیرن کی بے خ dement بیرین ملت موید SERVINGS ش stripe موسیقی یہ غصے میں تو ہے لیکن بچوں کو اپروو بھی کر رہا ہے اتنے مشکل علاقے میں بچوں کی پرورش کرنا آسان نہیں ہوگا لیکن ان کی آنٹ اس کام میں ان کی مدد کرے گی میسٹریس پرائیڈ اور ان کے نئے بچوں کو اب گنگ سے ملنے والے پروٹیکشن کا بھروسہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ انہیں پرنسپل پرائیڈ کے ساتھ ہی کچھ علاقہ بھی ضرور ملے گا لیکن ڈیزرٹ لائن کی بلڈ لائن خطرے سے گھری ہوئی ہے اور ان کا بھاوشے اب پوری طرح بارشوں پر نر بھر ہے بارش والے بادل ایک بار پھر اکٹھے ہونے لگتے ہیں نائی پیت سوکھے کے کڑے چنگل سے رہا ہو جاتا ہے بارش جلدی ہی یہاں رہنے والے جیووں کی ہتاشا دور کرتے گی واتر ہولز کی تعداد بھی بڑھنے لگتی ہے ڈیزرٹ لائنز کا سرکل پورا ہو گیا ہے اور فیلحال ان کی لگیسی ایک بار پھر سکیور ہو گئی ہے موسیقی موسیقی